نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ یہودیوں کی جیسے بلو نہ ان کی مشابہت اختیار کرو اور نہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرو صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبدو اليہود والنصارہ بسلام اگر تمہیں کرسمس دے منانا تو بڑی دور کی بات ہے ان کے تہواروں میں شرکت تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں یہودی اور عیسائی ملے تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اگر یہ سلام کریں تو ان کو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ نہیں کہہ سکتے سلامتی کی دعا صرف اہلِ ایمان کے لیے ہے یہ اہلِ شرک اور اہلِ کفر ہیں ان کو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ نہیں صرف وَعَلَيْكُمْ کہا جائے گا ان کی مجلسیں اٹینڈ کرنے والوں ان کے لیے پروگرام منعقد کرنے والوں مسجدوں کے دروازے کھولنے والوں ادارہ منحاج القرآن میں بلانے والوں ان کے لیے دعوتیں کرنے والوں سنو اللہ کے نبی کیا فرما رہے صحیح مسلم کی اسی روایت میں جب تم میں سے کوئی یہودی اور عیسائی راستے میں ملے تو اس کو راستے کی ایک طرف دھکیل دو یہاں عزت اور تکریم سے اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیں منع کر رہے ہیں اس پروگرام میں کچھ عیسائی تادری گھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں ان میں ایک اکرم مسیح گل ایمینے ہیں وہ کہتے ہیں تحر القادری کی تعریف کرتے بے اور عید مبارک بات دیتے بے کہ ان پروگراموں سے رواداری پیدا ہوتی ہے عیسائی مذہب امن کی تعلیم دیتا ہے اور ہم امن کے پرچار کرنے والے ہیں اور اللہ کی قسم اللہ کا یہ دشمن چھوٹ بولتا ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہاں پر کرسمس کے حوالے سے پروگرام رکھا ہے تو ہمیں آج یہاں آ کر اس حوالے سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی طرح کے لوگ اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھائی چارے اور رواداری کی فضاء پیدا ہوگی مسلمانوں کا جتنا خون ظالموں نے بہایا عملس کے اندر حلسطین کے اندر آج عراق اور افغانستان کے اندر اس کا خون کس کے سر پہ ہے اگر تمہارے سر پہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرے علماء سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ تحر القادری کی طرح پروگرام کریں اور عیسائیوں کو اپنی مسجدوں اپنے پروگراموں میں بلائیں جو ہے وہ اعتماد کا اظہار تھا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے دوسرے علماء کرام اسی طرح داکٹر قادری کی طرح وہ اپنے جذبہ رکھیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ بہتر فضا پیدا ہوگی اہل ایمان کی خیرت موجود ہے اہل ایمان کے سامنے قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہے اہل توحید مر سکتا ہے لیکن رب کے قرآن اور محمد کے فرمان کے خلاف عمل نہیں کر سکتا یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں اہل شرک میں سے کچھ لوگ مل گئے جنہوں نے اسلام کے چولے پہنے ہوئے اور تم کو گلے سے لگایا بگر نہ اللہ کا قرآن محمد علیہ السلام کا فرمان ہمارے لئے دو ٹوک روشنی کا نور اور منارہ ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور تمہارے ساتھ معاملات کرنے کی تعلیم ملتی ہے زہد انور صاحب ایک اور عیسائی وہ آئے نصرانی آ کر کہنے لگے کہ زیاء الحق کے دور میں بھی تحر القادری صاحب نے عیسائیوں کے لئے محفلیں جمعی تھی اور اپنے دروازے عیسائیوں کے لئے اس وقت کھولے تھے جب بہت سے دروازے عیسائیوں کے لئے بند ہو چکے تھے ہم تحر القادری صاحب کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں وجہ غور کرنا درہ اسی عیسائی کی اسی نصرانی کی زبان سے سننا کیا کہتا ہے کہتا ہے تحر القادری کے دل میں عیسائیوں کے لئے بہت درد ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کے پس منظر میں اس کا وہ بچپن ہے جو جھنگ کے اندر جہاں ابتدائی طور پر جھنگ کا یہ رہنے والا جو جھنگ کے اندر یہ عیسائی سکول میں اس نے بچپن میں تعلیم حاصل کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو تقریب یہ منقد ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے زیالاک دور میں جب مرشاللہ دور تھا جب 295 سی نئی نئی آئی تھی اس وقت بھی ڈاکٹر تحر القادری صاحب نے یہاں پہ مسیحوں کی محفلے سجائی تھی جس میں بہت سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے دروازے جو آپ نے اس وقت مسیحوں کے لئے کھولے تھے جب مسیحوں کے لئے بہت سے دروازے بند ہو چکے تھے تو میں اخراجی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر تحر القادری ہمیشہ مسیحوں کے لئے دردت دل رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی وہ نشنما ہے ان کا وہ بچپن ہے جو انہوں نے ایک مسیح سکول میں گزارا ہے جنگ میں وہ ایک مسیح سکول میں تھے ایک ادارے میں تھے کارمنٹ سکول میں تھے اور وہی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید یہ پہلی بات ہے پہلا واقعہ پہلی مثالی ہو سکتی ہے کہ کسی چرچ کے کمپاؤنڈ کے اندر کسی مشنری سکول کے اندر کسی علامہ یا کسی مسلم علمہ کا جو وظیفہ ہے وہ مسیح بچوں کو ملتا ہو مجھے یہ کہتا ہے فقر محسوس ہوتا ہے کہ اس سکول میں جہاں سے ڈاکٹر طہرل قادی صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں پہ بچوں کو آج بھی ڈاکٹر طہرل قادی کے نام پہ وظیفہ دیا جاتا ہے اب یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے یہ بہت بڑی محفل ہے چونکہ اس وقت یہ بڑا ہی حساس دور ہے آپ دیکھیں خودکشم لے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کل مجھے ایک بہت بڑے میں ان کا بڑا اعترام کرتا ہوں ڈاکٹر جوید اکبال کا مگر مجھے ان کا یہ بیان پڑھ کر بڑا دکھ ہوا کہ ڈاکٹر جوید اکبال جیسے بندے نے کہا ہے کہ جناب سلیبی جنگیں لگی ہوئی ہیں تحرل قادری صاحب کی عیسائیوں سے یہ محبت عیسائیوں کے تہواروں میں شرکت نصارہ کے ساتھ دوستی ان کو اپنی مسجدوں میں بلا کر عبادت کی جادت اور سلیب لٹکی ہوئی ہے پادری کے گلے میں اور قادری صاحب اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں کے کٹ رہے ہیں وہ کفر کے جملے اپنی زبان سے بکتا ہے قادری صاحب کے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑتا کہا اس سارے باتوں کے پیچھے وہ پس منظر ہے کہ یہ ڈاکٹر تحرل قادری بچپن میں تعلیم انہوں نے ہمارے عیسائیوں کے ایک سکول سے حاصل کئی تھی اور عیسائیوں کا مشہور جملہ کیا ہے مسلمان بچوں کے بارے میں وہ ماباب جو بے وقوفی کرتے ہوئے مسلمان بچوں کو ان کے سکولوں میں داخل کرواتے ہیں وہ عیسائی کہتے ہوتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان بچے کو نصرانی نہیں بنا سکتے تو کم از کم اس کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے اگر اس کو مکمل ہم نصرانیت کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے تو اس سے توحید کی خیرت کو چھین لیتے ہیں اور سچ کہا انہوں نے اس منظر میں واقعی واقعی اس حضرت کی ساری محبتیں نصرانیوں کے ساتھ جو ہیں وہ خیرت توحید کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اور کہا پاکستان میں یہ پہلی مثال ہے کہ جھنگ کا وہ عیسائی سکول آج بھی اس سکول میں بچوں کو ڈاکٹر تحر القادری کے نام سے وظیفہ ملتا ہے کتنی محبت ہوگی ان کو اس حضرت سے جو اس کے نام پہ وظیفہ جاری کر رہے ہیں سلاحودی نیوبی کے نام پہ وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے عمر ابن خطاب کے نام پہ وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے مسلمانوں کے لیڈروں کے نام پہ جنہوں نے ان کافروں کی خدمتیں کی ان کے پروگرام کو منطقی انجام تک پہچانے کی کوشش کرتے انہی کے نام سے آج بھی وہ عیسائی کہتا ہے کہ آج بھی جھنگ کے اس سکول میں ڈاکٹر تحر القادری کے نام سے بچوں کو وظیفہ ملتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ محفیل سجانہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ حالات بہت نازک ہیں خود کے شملے ہو رہے اور وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر جاوید صاحب کا یہ بیان پڑھ کے بڑا دکھ ہوا انہوں نے ایک اخبار کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت عراق و فانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سلیبی جنگیں لگی ہوئی ہیں یہ عیسائی کہتا ہے مجھے اس خبر کو پڑھ کے بڑا دکھ ہوا تجھے دکھ کیوں ہوا تیرے دادا ابو نے یہی کہا ہے گوش نے مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے یہی اعلان کیا تھا کہ میں سلیبی جنگ کا آغاز کر رہا ہوں تیرے بزرگوں نے یہ کہا ہے تجھے دکھ کیس بات کا ڈاکٹر فیدہ مسیحی وہ تقدیر کرنے کے لئے آتے ہیں تو کہتے ہیں کذافی سٹیڈیم میں ہم نے ایک خالصتا عیسائی مذہبی پروگرام رکھا یہ تو مسلمان اور عیسائیوں کی مشترکہ مجلس وہ کہتے ہیں نہیں کذافی سٹیڈیم میں لاہور میں خالصتا مذہبی پروگرام رکھا جس کے اندر ہم نے ڈاکٹر طہر القادری صاحب کو دعوت دی وہ تشریف لائے اور کہنے عیسائی کہتا ہے ڈاکٹر طہر القادری بڑا پریکٹیکل پرسن ہے اور اس نے وہاں آ کر کہا کہ میں بڑے کم پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں اور آج عیسائیوں کے اس مذہبی پروگرام میں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں بی بی بچے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ ان پر بھی یہی رنگ چڑھ جائے جو مجھ پہ چڑھا ہوا ہے اور آج تمہارے اس جلسے میں میں آپ کی مقدس کتاب کو پڑھنا چاہوں گا اور پھر بائبل سے مبارک بادیاں پڑھی اور کہا یہ بائبل میں کسی سے ادھار مان کر نہیں لیا بلکہ یہ ڈاکٹر طہر القادری کی ذاتی ہے میں گھر میں اکثر اس کی تلاوت کرتا رہتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُم ہوں ڈاکٹر طہر القادری صاحب پریکٹیکل پرسن ہے ایک دبا ہم نے پیور مزبی مسیحی پروگرام